نصیر احمد تنولی یہ نوجوان وکیل کمرہ عدالت میں محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے ملزموں کا دفاع کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس مقدمے میں سرے سے تفتیش کی ہی نہیں گئی وہ لوگ جو بی بی کے ساتھ موجود تھے نہ تو ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا اور نہ انویسٹیگیشن ایجنسی نے یہ کوشش کی کہ وہ لوگ جو ریسپانسیبل تھے جتنی بھی ایجنسیز وہاں سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے ان کو پوچھا جائے اور اس کے حوالے سے اب تک ان کے پاس ایک ہی ایویڈنس ہے کہ ہمیں ایک ٹیپ ریکارڈ ملی ہے ملزمان زیر حراست اعتزاز شاہ عرف سیف اللہ رہائشی مانسیرہ موجودہ رہائش کراچی الزام اسے محترمہ کے قتل کی سازش کا علم تھا اور اسے نے ریکارڈ کی گئی کال سے بیت اللہ محسود کی آواز شناخت کی تھی ایک تو یہ مائنر لڑکا ہے اعتزاز شاہ اب اعتزاز شاہ کے حوالے سے اس کے اخلاف یہ لگیشن ہے کہ اس کو اس کانسپائریسی کا پتہ تھا کہ یہ ساری کانسپائریسی ہو رہی ہے اور بی بی کو مارنے کے لیے سویسائیڈ اٹیک ہوگا اس نے کسی بھی کمپیٹنٹ آتھارٹی کو انفارم نہیں کیا اس کی اس حد تک ہے اور اس پہ 11 ایل ٹی ایٹریکٹ کرتی ہے اور بیلیبل افینس ہے اس میں چونکہ کارپرل پونیشمنٹ ایک دن کی بھی نہیں ہے شیر زمان محسود رہائشی جنوبی وزیرستان موجودہ پتہ ڈیرہ اسماعیل خان الزام سازش کا علم حسنین گل عرف علی رہائشی ڈھوک سیدار راولپنڈی الزام سازش کا علم ملزمان سے رابطے اس نے پنڈی میں خودکش حملہ آور کی مدد کی اور خودکش جیکٹ بھی اپنے پاس رکھی اس حملے کے لیے حسنین نے نومبر 2007 میں ابتدائی ریکی بھی کی تھی محمد رفاقت حسین رہائشی راولپنڈی اس نے بھی خودکش حملہ آوروں کی نہ صرف مدد کی بلکہ انہیں اپنے پاس ٹھہر آیا اور جائے وقوعہ کی نشاندہ ہی کے لیے اسی کی ٹیکسی استعمال کی گئی ان کی حد تک ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے سوسائٹ بومرز جو تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے بیت اللہ محسود اور کاری اسماعیل کے کہنے پہ وہاں سے ان کو لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ بومر ٹیک جو سوسائٹ بومر ٹیک ہے اس کو کروانے میں ان کا آت ہے رشید احمد عرف عباد الرحمان طرابی رہشی چار صدہ الزام سازش کا علم ملزمان کی نشاندہ ہی جن میں عبداللہ عرف صدام کاری اسماعیل نصراللہ اور خودکش حملہور بلال شامل ہیں سید سعود عزیز پہدہ ڈی اے جی پنجاب پولیس رہائشی لاہور الزام محترمہ کے قتل کی سازش میں آسانی پیدا کی وہاں تائینات سیکیورٹی ہٹا کر خلا پیدا کیا جائے حادثہ کو دھلوا کر اہم ثبوت ضائع کرنا بھی ان پر لگائے گئے الزامات میں شامل ہے جبکہ محترمہ کے پوسٹ مارٹم نہ کیے جانے کا ذمہ دار بھی انہیں ہی ٹھہرایا گیا خورم شہزاد حیدر اہدہ سپریٹینڈنٹ پولیس رہائشی سرگودہ بھلوال ان پر انہی کے افسر سید سعود عزیز پر لگائے گئے الزامات دور آئے گئے ہیں ان دونوں پولیس افسروں کے بارے میں تفتیش میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کا محترمہ کے قتل کی سازش یا اس کے ملزموں میں سے کسی کے ساتھ بھی رابطے یا تعلق ثابت نہیں ہو سکے مجرمان اشتہاری بیت اللہ محسود رہائشی وزیرستان مارا جا چکا الزام تحریک طالبان پاکستان کا چیف کمانڈر جس نے محترمہ پر خودکوش حملے کے لیے سعید عرف بلال اور دوسرے خودکوش حملہ آور اکرام اللہ کو مہیا کیا تھا بیت اللہ محسود یقیناً قتل کروا سکتا تھا لیکن وہ جائے وقوع کو دھلوانی سکتا تھا بلکل شفاف صاف دھونا پھر وہ بیت اللہ محسود تئیس شہدہ کی لاشوں کو بغیر پوسٹ مارٹم کے دفن بھی نہیں کروا سکتا تھا عباد الرحمان عرف نومان عرف عثمان سابق طالب علم مدرسہ اکوڑا خٹک رہائشی مالکن مر چکا ہے الزام اس نے رفاقت اور حسنین کو خودکوش جیکٹیں دی اور حملہ آور دستیاب کیے عبداللہ عرف صدام سابق طالب علم مدرسہ اکوڑا خٹک رہائشی محمد ایجنسی مر چکا ہے الزام سازش کا علم منصوبہ بندی میں شامل بیت اللہ محسود سے خودکوش جیکٹس اور بمبار حاصل کرنے کے بعد راول پنڈی تک پہنچائے کریمینل انویسٹیگیشن میرے عقیدے کے مطابق شروع ہی نہیں ہوئی جب شروع ہوگی مجرم سامنے آ جائیں گے اب بڑا آسان کیس ہے پی نظیر بھٹو کے قتل کا اسے ٹریس کرنا یہ جان بوجھ کے جو بھی کر رہا ہے فیض محمد سابق طالب علم مدرسہ اکوڑا خٹک رہائشی سوابی الزام منصوبہ بندی میں شامل جبکہ خودکوش جیکٹس کی پنڈی پہنچ بھی اسی نے یقینی بنائی اکرام اللہ رہائشی جنوبی وزیرستان الزام دوسرا خودکوش حملہ آور جسے لیاقت باگ کے دوسرے گیٹ پر کھڑا کیا گیا تھا نصراللہ عرف احمد رہائشی مدرسہ حکانیا اکوڑا خٹک مارا جا چکا الزام یہ پنڈی میں محترمہ کے قتل کی سازش کا مرکزی کردار کہا جا سکتا ہے جس نے بیت اللہ محسود سے سعید عرف بلال اور اکرام اللہ کو منگوایا اور جائے حادثہ کی کئی روز تک ریکی بھی کرتا رہا یہی وہ ملزم ہے جس کے خالد شہنشاہ سے بھی رابطے سامنے آئے تھے نادر عرف کاری اسمائل رہائشی مدرسہ حکانیا اکوڑا خٹک مارا جا چکا الزام اس پر بھی بیت اللہ محسود سے خودکش حملہ آور منگوانے کا الزام ہے کاری اسمائل اور نصراللہ یہ دونوں محمد ایجنسی میں قبائلی سیکیورٹی کی فائرنگ سے اس وقت مارے گئے جب وہ ایک خودکش حملہ آور کو چوکی کی طرف چھوڑ کر بھاگے تین لوگ ایسے تھے جو ایک طرف سے اور دوسرا بیت اللہ محسود کی طرف سے دو نصراللہ اور اسمائل بیت اللہ محسود کی طرف سے اور جو ادھر ہیڈن لوگ ہیں ان کی طرف سے خالد شہنشاہ کا کہتے ہیں بعد میں کنفرم ہی ہوا کہ وہ بڑا ریگولرلی ویزٹ کرتے تھے ان علاقوں کا شمالی علاقہ جات کا یہ خالد شہنشاہ کی میں بات کرتے ہیں اگرچہ محترمہ پر حملے کے بعد لا تعداد شواہد مٹا دئیے گئے تھے مگر آئی ایسے کی طرف سے ٹریس کی گئی بیت اللہ محسود اور مولوی صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بعد تانک کے ایک نمبر کی مدد سے دو ملزمان اتزاز شاہ اور شیر زمان کو ڈیرہ اسمائل خان سے گرفتار کیا گیا ان ملزموں نے ہی بیت اللہ محسود اور اس کے ساتھیوں کے محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہونے کا انکشاب بھی کیا تحقیقات کے دوران ہی راولپنڈی سے ملزمان حسنین گل اور رفاقت کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ان کے قبضے سے اسلحہ اور بارودی مواد کے علاوہ خودکش حملہور بلال کے جوگر، ٹوپی اور جوتے بھی برامد ہوئے ان ملزموں نے عدالت میں پیشی پر اقرار جرم تو کر لیا تھا مگر اب ان کا موقع بھی بدل چکا ہے ایک ایویڈنس تو یہ کہتے ہیں کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ ریٹیکٹ ہو چکی ہیں یہ منعرف ہو چکی ہیں سارے ملزمان دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ کربوریٹیو ایویڈنس ہمیں یہ ملے جی کہ اس کی جو شال تھی یا جو اس کے شوز ملے تھے ان کا میچ کر گیا ہے وہ جو ڈی ای نی ٹیسٹ ہم نے کروایا ہے امریکہ سے اور یہاں اے فائی پی سے ان کو میچ کیا ہے لیکن یہ بات تو تب ثابت ہوگی جب وہ لوگ آئیں گے ہم کراس اگزامن کریں گے اس کے بعد پتہ چلے گا تفتیشی داروں نے ملزمان کے قبضے سے ملنے والے موبائل فونز کی لوکیشنز اور کالز کے ذریعے کافی حد تک یہ واضح کر دیا ہے کہ محترمہ کے قتل میں ملوث تمام افراد مسلسل نہ صرف رابطے میں تھے بلکہ کھلے عام ریکی بھی کرتے رہے ظاہر ہے وہ جب آگئے انہوں نے آپس میں رابطے تو کرنے ہیں تو انہوں نے جو جو لوکیشنی آپ نے دیکھا نقشہ کہ اس میں جو جو لوگ موجود تھے یہاں قریب قریب ایک برنی ایک کمیٹی چوک پہ تھا ایک وہاں بس ٹینڈ پہ تھا وہ جو اس کا ڈیوو کا ڈڈہ ہے اس پہ تھا ایک کہیں گوال منڈی کے قریب تھا دو لوگ یہاں تھے جنہوں نے اٹیک کرنا تھا اور واقعی وہ تو اسٹیبلش ہے اس میں شبہ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے بی بی کے قتل سے قبل ملزمان میں شامل نصراللہ حسنین گل محمد رفاقت کاری اسمائل اور عباد و رومان کے موبائل سے مسلسل ایک نمبر پر رابطہ بھی کیا جاتا رہا یہ وہی نمبر تھا جس سے بیت اللہ محسود کی کارل ٹریس ہوئی تھی ہمیں کہا گیا جی کہ ان کے موبائل ریکارڈ ہمیں مل گئے موبائل ریکارڈ ہمیں پروائیڈ نہیں کیے گئے صرف ایف آئی اے کی طرف سے ایک اپنا بنا ہوا چارٹ مل گیا ہمیں کہ یہ اس کا کنٹیکٹ اس کے ساتھ اس کا اس کے ساتھ تو یہ سارے ملزمان کا اس طرح کنٹیکٹ اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا یہ لا ہے لا میں ہر ایک چیز آپ جو ایف تو پروف ایچ اور ایوری تینگ بیانڈ شیٹو آف ڈاوٹ سازش پورا پاور ہوسز کے ساتھ دھو دیا گیا تاکہ ثبوت سارے کا سارا ہی ضائع ہو جائے پوست مارٹم نہ کرانا بیک اپ گاڑی کا فرار ہو جانا یہ سارے اس کڑی اور لیفٹ والا رستہ بند کر دینا جو اصل روٹ تھا یہ سارا اس کڑی اس جرم کی کڑیاں ہیں وہ سازش کا حصہ ہے کاؤز آف ڈیت کی صرف بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ جو گروپ اور نیٹ ورک اور یہ کافی پاورفل نیٹ ورک ہو سکتا ہے اتنی بڑی کنسپیرسی کے پیچھے ہیں ان کو بے نقاب کیا جا بینظیر بھٹو قتل کیس کی اب تک ہونے والی تفتیش سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ محترمہ کے قتل کی سازش اکوڑا خٹک میں تیار کی گئی جس پر عمل درامت کے لیے بیت اللہ محسود کی خدمات حاصل کی گئیں جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے اپنی تفتیش میں کسی جگہ یہ واضح نہیں کیا کہ محترمہ کا قتل کس سطح کی سازش تھی اور یہ دور کہاں تک جاتی ہے جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے اپنی تفتیش کے دوران محترمہ کی طرف سے نامزد کیے گئے ملزمان چودری برادران سمیت تمام متعلقہ افراد سے پوچھ گچ کی مگر یہ ٹیم بھی سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف کا بیان حاصل کرنے کے لیے بھی ان تک رسائی حاصل نہ کر سکی ایک ایسا شخص تھا پرویز مشرف جو جانتا تھا کہ فون کارڈ اور فون چپ کی کتنی اہمیت ہو سکتی ہے کہ ساری سازش سارا نیٹورک بے نکاب ہو جائے گا اگر وہ فون چپ مل گیا کارساز والا بھی اور یہاں والا بیعت اللہ محسود بحیثیت امیر تحریک طالبان پاکستان شامل نہیں ہوا وہ انفرادی طور پر اسے ہائر کیا گیا جو بھی خفیہ ہاتھ ہیں انہوں نے اس کی خدمات لیئے اس کی ٹیکنالوجی لیئے اس کا میکنزم لیئے اس کے بندے لیئے اور اسے استعمال کیے کسی بچے سے بھی پوچھ لیں تو وہ یہ ماننے سے انکار کر دے گا کہ محترمہ کا قتل چند شر پسندوں کی سازش ہو سکتا ہے محترمہ کے قتل کے شواہد اور بعد میں ہونے والے واقعات کو ملا کر دیکھیں تو یہ واضح ہے کہ سابق وزیراعظم کے قتل کی یہ سازش بڑی مہارت سے تیار کی گئی ہے جس میں بھاری اخراجات اٹھانے والے بھی موجود تھے کیونکہ بیعت اللہ محسود نے خودکش نصر اللہ کے حوالے کرتے وقت اسے اخراجات کے لیے چار لاکھ روپے بھی دیئے تھے جو کسی مدرسے کے رہیشی کی استطاعت نہیں ہو سکتے محترمہ کے قتل میں کسی بیرونی ایجنسی کے ملوث ہونے کے سیدھے شواہد تو موجود نہیں مگر اسے خارج از امکان بھی قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ بیعت اللہ محسود کے بارے میں بہرحال یہ اطلاعات موجود تھی کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے سی ای اے کے لیے کام کر رہا ہے کچھ تفتیشی افسروں کا خیال ہے کہ بی بی کے قتل کا جال بننے والوں نے ہی جائے حادثوں کو دھلوا کر ثبوت ضائع کرنے اور پوسٹ مارٹم نہ کرائے جانے کا بندو بس بھی کر لیا تھا تئیس لوگوں کی بی بی کے علاوہ بی بی کی جسد خاکی کا تو ایک معاملہ اور تھا جذباتی تھے لوگ پر بی بی کے علاوہ جو تئیس شہید ہوئے ان کا پوسٹ مارٹم نہ کروانے کا کون حکم دے سکتا تھا اٹھارا اکتوبر کو بھی یہی واقعہ جگہ دھوئی گئی تھی ستاہیس دیسمبر کو بھی جگہ دھوئی گئی تھی ایک شخص نے دونوں کو دھونے کا آرڈر دیا یا ڈیفرنٹ شخص تھے بات تو یہ ہے کہ اٹھارا اکتوبر اور ستاہیس دیسمبر کو آپ ڈی لنک نہیں کر سکتے انویسٹگیشن یا تحقیقات کی جارہی تھی وہ بڑی ایک عجیب سی تھی زیادہ ایک cover-up لگ رہا تھا تحقیقات کے بجائے محترمہ کے قتل کی کڑیوں سے جڑے ملزموں کی سلسلہ وار موت اس بات کی تصدیق ہے کہ قتل کی منصوبہ بندی کرنے والے اسے اندھا قتل بنائے رکھنے کے مکمل انتظامات کر چکے ہیں تفتیشی افسروں کو جب تک ان مقتولین پر کسی طرح کا بھی شک گزرتا اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے ہی گزر جاتے رہے یہ باہر سے آئی ہے اور اس کے بعد ہمارے ہاں جو مشرف گورنمنٹ کو ملی ہے اور جو مشرف یا مشرف کے ہواری ان کے اپنے پسندیدہ لوگوں کا گروپ بنے جنہوں نے اسے ایکسیکیوٹ کیا ہے ہماری سابق وزیراعظم کے مقدمہ قتل کو چار سال گزر جانے کے باوجود آج صورتحال یہاں پہنچ چکی ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں کہ اگر محترمہ کے قتل میں پولیس گرفتار ملزموں کے ساتھ ساتھ مجرمان اشتہاریوں کو بھی گرفتار کر لے تو بھی یہ سازش بے نکاب نہیں ہو سکے گی موسیقی موسیقی موسیقی